بقصہہ میں جہن مندر میں ہوں لاکھوں کی چوری دان پیٹی لے کر بڑے چور بقصہہ میں پیتی رات لگمبر جہن مندر میں چوروں نے بڑی بارداد کو انجام دیا جہاں انہوں نے قریب پانچ لاکھ کی چوری کرٹا دی جس میں چاندی کی چھتر سمیت دان پیٹی لے کر بھرار ہو گئے چور شبہ سردھالیوں کو جب مندر گئے تب جانکاری لگی کہ چوروں نے چوری کی ایک بڑی بارداد کو انجام دیا ہے جہن سمدائے کے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس موقعہ سردھال بہنچی اور چوری کی جو بارداد ہے اس کے پاس پولیس نے چانچ سن کر دی ہے لاغ سکورٹ کے ٹیم آئی اور اس نے بھی چانچ کی اب جو ہے جہن سمدائے میں خاصہ آکروز دیکھنے کو مل رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد چوری کا خلاصہ ہو ابھی تو مانے ماندر جی سووے سے جانکاری دی مالی نے یہاں آئے ہیں مانے ماندر جی میں تو پولیس کو سوچنا دی پولیس کی سوچنا کے بعد دوگ آیا تو اس نے ابھی تو کچھ بھی جانکاری نہیں ملی ہے لگ بک کتنے کی چوری ہے لگ بک دی ہے مان کے چلو اپنے انمانت میں تو پانچ لاک کی قریب کی چوری ہے درمیانی رات 24 کی درمیانی رات بھی لوگوں نے یہاں آکے بدماسوں نے یہاں کی تالے کے پاس وہ خندہ کاٹے اور کوئی ہتیار لے کے کاٹھ کے یہاں سے جو بڑا گفت منڈار تھا اسے نہیں لے جا سکے لیکن جو چھوٹے چھوٹے دو گفت منڈار تھے وہ انہوں ان کی شاکل اور تالے کاٹ کرے ہیں یہاں سے لے گئے یہاں پہ پاس میں تھوڑی دور پر لے گئے وہاں قریب دیر دوہ جار کی چلر اس میں پڑی ملی ہے باقی نگدی کاغچ کے روپے لے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مندر کے اندر گھسنے کے بعد انہوں نے سونے اور چاندی کے اوپر نگائن رہی ہیں ان کی تو جتنے بھی ہمارے چاندی کے چھتر تھے بھگوان کے اوپر بڑے بڑے چھتر تھے تین تین چھتروں کا ایک چھتر ہوتا ہے اس طرح سے دو سیٹ ہو گئے ہیں ایک سنگل والا چھتر تھا اور اشٹ پٹی ہاری پٹیک مندر میں رہتے ہیں وہ بھی پیور چاندی کے تھے اور تقریب ہمارا یہ پانچ لاکھ کے ایبریج کا ہے ابھی پولیس آئی داگ سکوائٹ بھی آیا ہے پولیس جانچ کر رہی ہے سوچنا دیدی گئی تھی لیکن ابھی اس میں ہم لوگ سرچ وارڈ کر رہے ہیں کہ ہماری پرتماعیں برابر ہیں کے نہیں ہیں اور کیا کیا سامگری تھی اور ہمارے وارڈ کیا کیا گیا وہ دیکھ رہے ہیں